ہیرنگ کے بارے میں بتاتے ہیں آج آپ خوشخبری سننا چاہتے تھے ہم بھی انتظار کر رہے تھے ہم کوٹو میں گئے سارا کچھ ختم ہو چکا تھا جو شاہد صاحب پھر پروسیکیوشن کے یا حکومت کے جو لائر تھے میرے خیال میں ان کو زبردستی جبرن بھیج دیا گیا یہاں سے اب جو بچارے جو وہ جو ایک اور جو لائر کھڑے تھے انہوں نے یقین کریں پورا کتابچہ پڑھنا شروع کر دیا اور انہوں نے اور ماشاءاللہ جسٹس آمیر فروب نے بڑا خوبصورت سوال آج پوچھا آج جب سارا کچھ ختم ہو گیا جسٹس آمیر فروب نے یہ پوچھا آیا یہ فیئر ٹرائل ہوا ہے کی نہیں اب پوری جب ختم ہوگی کہانی اس کے بعد انہوں نے اتنا اچھا سوال پوچھ لیا اور ماشاءاللہ جو پروسیکیوشن والے تھے انہوں نے اتنی موٹی کتاب پہلے سے تیار کر کے رکھی بھی تھی جو آمیر فروب جسٹس آمیر فروب کا جواب دینے کے لیے پوری کتاب تیار ہے آج میرے خیال میں ہم نے دس فیصد کتاب سنی ہے ایک اس سوال پہ کہ آیا یہ ٹرائل جو تھا یہ فیئر تھا کے نہیں یہ اب سوال ہے حالانکہ میرا خیال ہے یہ پہلے دن جب ہم ہائی کوٹ آئے ہیں تو آمیر فروب صاحب جسٹس آمیر فروب کو پوچھنا چاہیے تھا لیکن میرے خیال میں جسٹس آمیر فروب کو اس وقت شاید بھول گئے تھے لیکن اب لگتا ہے کہ یہ ایک پوری کتاب پڑی جائے گی حالانکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ٹیوزڈے کو اس کو ختم کر دیں گے لیکن ہم بھی بہت سبر والے ہیں جتنی مرضی کرنی ہو جائے ہم یہاں موجود ہوں گے جب تک جو بے گناہ لوگ جیلوں میں بیٹھے ہیں اور اس کے اوپر یہ کھیل رہے ہیں کوئی بات نہیں ہم بھی سبر سے انصاف کا انتظار کریں گے کوئی ایسی اگر ان کو چلتی نہیں ہے تو کوئی بات نہیں انہوں نے کھینچنا ہے پتہ نہیں کب تک کھینچنا ہے یہ دیکھ لیں آپ کے سامنے ہیں تو ہم بھی انتظار کریں گے اور آپ لوگوں کو بھی در موجود ہونا پڑے گا اچھے یہ عدالت کی کاروائی کی میڈیا تبرج پر پابندی لگا دی ہے پیمرا کی طرف سے تو اس پابندی پر کیا کریں گے جو پابندی لگی اس کے بعد تو آپ کہو گے ہم کیا کہیں گے آپ کہو گے آپ جو میڈیا والے ہیں آپ کہیں گے کہاں ہیں میڈیا کی جو چینلز ہیں ڈیجیٹل کیمبراز ہیں ڈیجیٹل چینلز ہیں یا اخبار ہیں کہاں ہیں آپ لوگوں کا کام نہیں ہے پیمرا کو پوچھنا یا یہ ہمارا کام ہے آپ کو پوچھ رہے ہیں آپ درفاظ دیں ہم سارے یہی کام کریں گے اب جب تک انصاف نہیں ملتا آپ بھی پوچھیں کیونکہ لوگوں کی نمائندگی تو آپ کر رہے ہیں اچھے میں یہ بتائیں مران خان نے کوئی احتجاز کا کہا ہے کہ احتجاز کے لیے کیار ہو جائیں اس پر کیا کریں گے آپ دیکھیں آپ کو پتا ہے کہ رعوف حسن کو میرے خیال میں قتل کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور ایک دن نہیں دو دن پہلے بھی ان کو کوشش کی کی تھی ان کو سمجھ نہیں آئے کہ کیا ہو رہا تھا ان کے ساتھ اور جب ان کے اوپر ایک قاتلانہ حملہ ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کی زدگی رکھی ہے کیونکہ وہ تو صرف دو انچ کا فرق تھا بیسرلی گردن کو مارنا تھا بڑا کامیاب طریقے سے انہوں نے اسنا گہرا شارق کاٹنی تھی آپ کو پتا ہے تو اگر یہ چیز انہوں نے کام شروع کیا ہوا ہے تو ہم کب تک یہ بیٹھ کے دیکھیں عمران خان تو بہت اس پہ ان کو غصہ بھی تھا اس چیز پہ اور کہتے بہت ہو گیا انہوں نے اتنے صبر سے انہوں نے لیگل سسٹم کے جو ہے اس کو اپنا لیگل کورس لیا ہے انہوں نے کہا میں اپنے ہر کیس کو عدالت میں اس کا سامنا کروں گا اور انہوں نے کر لیا ہے اب یہ تو نہیں مطلب کہ سڑکوں پہ چلتے ہوئے لوگوں کو آپ قاتلانہ حملہ کریں اور اس کے بعد بندہ بھی نہیں ملے گا جب ملنا ہوتا تو انہوں نے چھ سو بندہ جیل میں ڈال دیتے ہیں جیو فینسنگ ہو جاتی ہے اور جب نہیں ان کو ملنا ہوتا تو صرف جو بے گناہ لوگوں پہ اٹیک ہوتا ہے یہاں چوک پہ ڈی چوک پہ اسلامباد میں جو لوگ فلسطین کے لیے بیٹھے تھے ان کی ایک گاڑی نے جو ایک فوج کا لڑکا تھا اس نے ان کے سر کو چل دیا ہے ایک بندے کا سر کو چل دیا آپ کو کسی پتا چلے ہیں کہ کسی کوئی ایف آئی آر ہوئی ہے تو انصاف تو اگر ہم خود نے عمران خان کہا